ایسے سلطان کے نام سے یاد رکھا جائے دمشق و قاہرہ کے بازاروں میں غلام بن کر فروخت ہوا اور پھر انہی شہروں میں سلطان بن کر اپنا اقتدار مضبوط کیا سلطان بھی ایسا کہ غیر مسلم مورخین نے بھی اس سلطان کو سلاودین ایوبی ثانی کہہ کر پکارا جی ہاں یہ ذکر ہے تاریخ اسلام کے اس عظیم مجاہد کا جس کو دنیا سلطان رکن الدین بیبرس کے نام سے جانتی ہے وہی سلطان رکن الدین بیبرس جس کا نام سن کر خونخوار منگول بزدل گورغھروں کی طرح پھاگ جایا کرتے تھے وہ سلطان رکن الدین بیبرس جو بھیز بدلنے دن رات سفر کرنے پر قدرت رکھتا تھا اپنے اہد کے طاقتور بادشاہوں کو حیرت زدہ کرتا یہ شخص کبھی سلیبی بادشاہوں کے دربار میں قاسد کے روپ میں اپنا ہی پیغام پہنچاتا کبھی وہ سفیروں کے سائس کے طور پر ان کے گھوڑے کی لگامے تھامے سلیبی بادشاہ کے سامنے پہنچ کر قلعے کی ساری تفصیلات حاصل کر لیتا اور انہیں کانو کان خبر نہ ہوتی تاریخ ابھی تک اس کا کردار متین کرنے سے آجز ہے کیونکہ اسے فتح فلسطین کے قلعے کرنے ہوتے تھے مگر اس کی فوج منگولوں کی طرف پیش قدمی کرتی جب سلیبی مطمئن بیٹھے ہوتے تو اس کا لشکر توفانی انداز میں راستہ تبدیل کر کے صبح و صویرے ان کے قلعوں کے سامنے اپنے پرچموں کے ساتھ آن بان کے ساتھ نہ صرف موجود ہوتا بلکہ انہیں بجلی کیسی رفتار کے ساتھ فتح بھی کر لیتا وہ رکن الدین بیبرس جو تاریخ کے جھروں کو میں کہیں چھلاوے کی مانند نظر آتا ہے جو دن میں قائرہ میں دربار سجائے بیٹھا ہوتا ہے تو اگلی شب شام کے سرحدی علاقوں میں کسی سرحدی چوکی پر سپاہیوں سے احوال معلوم کر رہا ہوتا ہے تاریخ کے اس سہر انگیز فاتحی کی زندگی کی کہانی کسی فلم کا کردار معلوم ہوتی ہے لیکن یہ ایک حقیقی اور جیتا جاکتا کردار تھا یہ کہانی ہے بارویں صدی کے اس عظیم مملوک سلطان رکن الدین بیبرس کی جس نے مملوک سلطنت کو مضبوط تر کیا دیکھئے اس ویڈیو میں یہ ذکر ہے بارہ سو بیس عیسویں کا خوارزم سلطنت کا سلطان علاودین شاہ خوارزم منگولوں کے خوف سے جائے پناہ ڈھونٹا پھر رہا تھا اور اسی دوران اس کا انتقال ہو گیا لیکن منگولوں کو اس کی خبر نہ ہوئی اور چنگیز خان کے خاص کمانڈر سوبدائی بہادر اور جبی نویان اس کی تلاش میں آزربائی جان میں قتل و غارت کرتے ہوئے جورجیا کے لشکر کو برباد کرتے ہوئے دشت قبچاک میں داخل ہو گئے ترکوں کے ان علاقوں میں گھسنے کی یا ان علاقوں کا رخ کرنے کی اس سے پہلے کسی کو ہمت نہ ہوئی ماس سوائے عربوں کے کہ جن کے ہاتھوں پر یہاں کی قومیں دین اسلام کی روشنی سے منور ہوئیں وحشی منگولوں کا جب یہاں کی قوم قبچاک اور قوم آلان سے سامنا ہوا تو ان دونوں قبائل نے مل کر ان وحشیوں کا ایسا مقابلہ کیا کہ تیس ہزار منگولوں کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس سرزمین پر کوئی ایسا بھی ہے جو ان کا سامنا انہی کی طرح کر رہا ہے منگول سمجھ چکے تھے کہ جری بہادر جنگجو قبائل کو قابو کرنا آسان نہیں تھا جب ہی نویان انتہائی مکار چالاک اور ایار تھا اس نے ان قبائل کے اتحاد کو توڑنے کے لیے قبچاک قبیلے کے سردار کو جھانسا دیا اور پیغام بھیجا کہ تم ہم سے کیوں لڑتے ہو ان کا ساتھ چھوڑ دو ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے ویسے بھی ہم ایک قوم سے ہیں قبچاک سردار نے منگولوں کے وعدے پر اعتماد کیا جس کے بعد آلان قبیلہ زیادہ دیر ان کا سامنا نہیں کر سکا اور پھر جب منگولوں نے واپسی کا رخ کیا تو قبچاک قبیلے کے لوگوں کی لاشے بھی وہاں درختوں پر لٹکی ہوئی تھی ندی کا پانی خون سے لال اور نیلا آسمان قبائل کے جلنے والے دھوئے سے کئی عرصے تک سیاہ تھا بوڑھے جوان عورتیں اور بچے غلام بنے منگولوں کے رحم و کرم پر تھے بارہ سو بیس اور اکیس عیسویں کا یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان بخارہ سمرقند تاشقند کو ایسے تباہو برباد کر گیا کہ جیسے کبھی یہاں کوئی شہر ہی نہ تھا بغداد تو بچ گیا لیکن اس کے اثرات ابھی تک ترق قبائل پر نظر آتے تھے ترق قبائل کے بچے شام اور دمشق کے بازار میں بڑی تعداد میں غلام بنا کر فروخت کیے جا رہے تھے انہی میں زنجیروں میں جکڑا ایک بچہ بھی شامل تھا نیلی خوبصورت آنکھ والے اس بچے کی ایک آنکھ پر زخم تھا جس کی وجہ سے اس کی ایک آنکھ کی پتلی سفید ہو کر خراب ہو چکی تھی بازار میں فروخت کے لیے لائے گئے اس غلام بچے کو آنکھ کے اس عیب کی وجہ سے دام بھی اچھے نہیں مل رہے تھے اس بچے کا نام محمود تھا جبکہ باپ کا نام شاہق تھا جو والی خوارزم تھا لیکن منگولوں کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد اس کی اولاد غلام بنا کر دمشق کے بازار میں فروخت ہو رہی تھی دراصل دمشق میں آج کل کا سلطان غلام بن کر فروخت ہو رہا تھا ہاتھوں میں زنجیروں سے جکڑا محمود اپنے مستقبل سے بے خبر اپنی قسمت پر آنسو بہا رہا تھا اسی دوران مصر کے ایک تاجر علی بن لورکہ نے محمود کو پانچ سو کے عوض خرید لیا لیکن وہ اس کو اپنے ساتھ مصر لے جانے کے بجائے محمود کو ایک مہاجن کی نظر کر دیا جس کا علی بن الورکہ قرضدار تھا سیٹ نے اس کو اپنی بیوی کو دے دیا جس نے محمود کو اپنے بیٹے کے کھلانے پر معمور کر دیا ایک دن کسی بات پر سیٹھانی کو غصہ آیا تو وہ اس کی بے دردی سے پٹائی لگا رہی تھی اسی دوران اس کے شوہر کی ہمشیرہ فاطمہ وہاں آ گئی اس نے جب اس بری طرح اس غلام ترک بچے کو پٹتے دیکھا تو رہا نہ گیا اس نے کہا بہن کیوں اس بچارے کو اتنی بری طرح مار رہی ہو اگر سنبھالا نہیں جاتا تو مجھے دے دو میں اس کا خیال رکھ لوں گی پٹائی لگاتی سیٹھانی نے محمود کو پکڑ کر اس کو اپنی بہن کی جانب دھکیلا اور کہا جا لے جا اس کو میری جان چھوڑ فاطمہ خوشی خوشی اس کو اپنے ساتھ لے گئی فاطمہ کا ایک بیٹا تھا جس کا انتقال ہو چکا تھا اتفاق سے اس کی شباہد محمود میں کافی حد تک آتی تھی اسی لیے اس نے محمود کو اپنے بیٹے کے نام بیبرس سے پکارنا شروع کر دیا فاطمہ کا بھائی سلطان مصر کے عمرہ میں اچھی واقفیت رکھتا تھا اپنی بہن سے ملنے آیا تو فاطمہ نے محمود کی سفارش کی اور پوری داستان سنائی جس کے بعد نجم الدین اس کو اپنے ساتھ مصر لے گیا یہ وہ دور تھا جب مصر شام اور دیگر علاقوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد ان کے بھائیوں بھتیجوں اور ان کی اولادوں کی حکومت تھی اس وقت مصر میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی ملک العادل کا پوتا سلطان نجم الدین صالح ایوب حکمران تھا یہ ایک دور اندیش زیرک حاکم تھا اسی لیے اس نے مسلم خطوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک ایسی فوج تیار کرنے کی ٹھانی جو منگولوں سے لے کر سلیبی نائٹس تک سب کا مقابلہ کر سکیں ترک جنگجو بہادر اور طاقتور ہوا کرتے تھے اسی لیے اس نے دمشق اور شام کی منڈیوں میں ترک غلاموں کو خریدنے کے لیے اپنے عمرہ اور وزیروں کو خطیر رکوم ادا کی اور انہیں خاص ہدایت جاری کی گئی کہ غلام خریدتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا اور پھر ترک غلاموں کی ایک بڑی تعداد کو خرید کر دریائے نیل کے قریب ایک جزیرے جزیرت الروزہ میں بسایا گیا جہاں سے انہیں باہر جانے کی اجازت بلکل بھی نہ تھی لیکن انہیں دنیا جہان کی تمام آسائشیں مہیا کی جاتیں سلطان ان غلاموں کو جن کو ممالک یا مملوک کہا جاتا بڑی محبت سے رکھتا ان کا خوب خیال رکھا جاتا دراصل اباسی خلیفہ المنصور نے اپنے زمانے میں شہزادوں کی تربیت کے لیے فروسیہ کے نام سے کچھ نکات درج کیے تھے جو آنے والے اباسی حکمرانوں کے دور میں کتابچے کی شکل بن گیا اس فروسیہ کتابچے میں سپاہیوں کے ہتھیاروں کے استعمال کرنے کی تربیت کے حوالے سے مکمل تفصیلات تھیں اس میں گھوڑوں کی نسلوں ان کے علاج مالجے تک کی چیزیں درج تھیں غرض یہ کہ موجودہ دور میں جو کسی کمانڈوز کو تربیت دی جاتی ہے وہ سب اس دور کے حساب سے فروسیہ میں درج تھا یہ ایسا کتابچہ تھا جس کو آپ سپاہیوں کے حوالے سے پہلی گائیڈ لائن کتاب یا کورز بھی کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے ان بچوں کو قرآن و احدیث کے ساتھ شرعی آداب و احکامات کی تربیت دی جاتی اور ان کی ایسی تربیت ہوتی کہ وہ قرآن و احدیث کے بہترین دائی ہوتے جن کے لیے اس دور کے بہترین علماء ان کی تربیت کرتے اس کے ساتھ ساتھ انہیں عربی اور دیگر زبانیں سکھائی جاتی قرآن و احدیث کی تربیت مکمل ہونے کے بعد ان بچوں کو لکڑی کے بنے گھوڑے پر ایک جست میں بیٹھنا سکھایا جاتا جب وہ اس میں ماہر ہو جاتے تو پھر اس لکڑی کے بنے گھوڑے پر زین ڈالی جاتی اور ان سے کہا جاتا کہ اس پر کبھی جھک کر تو کبھی تیزی سے اترنا اور چڑھنے کی کرتب دکھائے اس فروسیاں میں گھوڑوں کی تمام نسلوں کے نام پہچان غرض ان کا علاج مولجہ بھی درج ہوتا جس سے یہ مملوک روشناس ہوتے اس کے بعد انہیں باقاعدہ ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جاتی ہر ہتھیار چلانے کا بہترین ماہر استاد مقرر کیا جاتا جو انہیں اس میں ایسا ماہر بناتا کہ وہ منگول اور سلیبی نائٹس کے آگے جب لڑیں تو ان میں کوئی کمی نہ ہو کیونکہ یہ تمام غلام بچے منگولوں سے ہارے ہوئے اور بھاگے ہوئے ترک تھے لیکن اب انہیں یہاں عربی لڑائی کا ماہر بھی بنایا جا رہا تھا تاکہ کوئی بھی ان کے مقابلے میں زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے ان ترک مملوکوں کو تیر اندازی کے لیے سب سے ہلکی کمان سے تربیت کا آغاز کیا جاتا جو سب سے آخری کمان ہوتی اس کا وزن تیس کلو تک ہوتا نیزہ کیسے پکڑنا ہے کیسے چلانا ہے اس کے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب طریقے ان کو سکھائے جاتے اس کے بعد انہیں تلوار چلانا سکھایا جاتا جس میں بھی مختلف وزن کی چار ترہنگی تلواریں ہوتیں ان کے سامنے مٹی اور گارے کے پتلے بنا کر رکھے جاتے جس میں وار کرتے ہوئے انہیں یہاں تک سکھایا جاتا کہ اگر کسی دشمن کو وار کر کے کاری ضرب کیسے لگانی ہے کہ وہ ایک ہی وار میں جان سے چلا جائے اور کسی دشمن کو زندہ زخمی حالت میں پکڑنا ہو تو تلوار کا گھاؤ کیسے لگے کہ وہ بیبس ہو کر زندہ ان کے قدموں میں آ جائے اس کے ساتھ ساتھ تلوار بازی پر ان کو ایسی تربیت ایسا عبور حاصل ہوتا کہ اگر ان کے سامنے کئی کئی قاغذ کی تہہ بنا کر رکھا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ تلوار کا ایسا وار کرو کہ صرف دس صفات ہی کٹیں تو یہ مملوک جب وار کرتے تو صرف دس ہی کاغذ تلوار کے وار سے کٹ کر الگ ہو جاتے جب ان کی یہ سب تربیت مکمل ہو جاتی تو وہ فارس یعنی جنگ جو کہلاتا انہی دنوں فرانس کا بادشاہ سینٹ لوئیس جو ساتھویں سلیبی جنگ کے لیے مصر آیا تو اس کے قریبی عزیز زانول کو جب ان مملوکوں کی جنگی مہارت کا سامنا ہوا تو اس نے لکھا سلطان نجم الدین ایوب صالح ان مملوکوں کو اپنی اولاد کی مانند رکھتا وہ اکثر سلطان کے حضور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جاتے تو انہیں چھوٹے چھوٹے ہتھیار دیے جاتے اور جب ان کی داڑیاں اگاتیں تو انہیں فارس یعنی جنگ جو کا خطاب دیا جاتا فارس بننے کے بعد ہر جنگ جو میں یک سا مواقع حاصل ہوتے اور پھر وہ عملی زندگی میں جو سیکھا جتنے بہتر انداز میں عمل کرتا وہ سلطان کی نظروں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا اور رتبہ بڑھتا جاتا اسی حوالے سے امریکی مورخ فیر چائلڈ رگلز اپنی کتاب ٹری آف پلز میں لکھتی ہیں کہ غلامی کا نظام دنیا میں کہیں بھی کبھی بھی منصفانہ نہیں تھا لیکن مغرب میں غلامی کے نظام کے برعقص جہاں یہ ذرعی مزدوری کیپٹلزم اور نسلی بالادستی کے تصورات سے جڑا تھا اسلام میں معاشرہ نسلی یا لسانی بنیادوں پر تقسیم نہیں تھا بلکہ غلاموں کو ترقی دینے اور سماج کا حصہ بننے کے بہت سے مواقع ملتے تھے محمود جو اب رکن الدین بیورس کے نام سے جانا جاتا تھا وہ بھی ان خوش قسمتوں میں سے تھا جو دوران تربیت ہی سلطان کی نظروں کو بھا گیا تھا اور سلطان کو اس میں ایک بہترین جنگجو نظر آتا تھا بیورس اب سلطان نجم الدین کے شاہی دستے کا حصہ تھا جو شاہی مملوک کہلاتے تھے ان میں سے جو مملوک قاہرہ میں قلال جبل کے برجوں میں قیام کرتے وہ برجی مملوک کہلاتے اور جو دریائے نیل کے ساتھ جزیرہ الروزہ میں قیام کرتے وہ بحری مملوک کہلاتے بیورس اب بحری مملوک کا حصہ تھا بارہ سو پچاس عیسویں میں ایک بار پھر منگول فتنے نے مسلمانوں کی سلطنت میں کوہرہ مچانا شروع کر دیا تھا ان وحشی خون کے پیاسوں نے مسلمان علاقوں کا رخ کیا تھا چلچوک سلطنت اس فتنے کو روکنے کے لیے نبرد آزمہ تھی اب باسی خلافت آخری سانسے لے رہی تھی ایسے میں سلیبیوں کو لگ رہا تھا کہ بیت المقدس کی فتح کی راہ میں ان کی رکاوٹ صرف مصر کی حکومت ہے تو فرانس کا بادشاہ سنٹ لویس آنکھوں میں جیت کے خواب سجائے ساتھویں سلیبی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا مسلمانوں کے مجاہد اسلام فاتح بیت المقدس سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور حیبت اور چنگیزی یلغار کے راستے کی دیوار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے کارنامے ماضی کا حصہ بن چکے تھے ایسے میں قدرت الہی کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا سلطان نجم الدین صالح اچانک بیمار ہو گیا سلطان کی جانب سے صدقات کے لیے خزانے کے مو کھول دیے گئے تھے قائرہ کے بازاروں میں اعلان ہو چکا تھا جس کا بھی کوئی قرض حق ہو تو سلطان سے واجب الادا ہے تو وہ محل آ کر طلب کر سکتا ہے فیضہ سوگاوار تھی عوام جان چکے تھے کہ ان کے سلطان کی حالت اچھی نہیں سلطان نجم الدین پیماری کے باعث بستر پر لیٹ چکا تھا سلیبیوں کو جب اس کی خبر ہوئی تو موقع غنیمت جان کر فرانس کے بادشاہ سینٹ لویز نے ساتھویں سلیبی جنگ کا نکارہ بجا دیا مصر کی ساحلی بندرگاہ دمیات کا شہر اسکندریہ تھا جس کو مسلمان ناقابل تسخیر سمجھتے تھے کیونکہ اس کی فصیلیں دہری تھیں بیرونی فصیل کے سامنے خندق تھی شہر کے عقب میں جھیل تھی اور شہر کے سامنے دریائے نیل موجزن تھا مسلمانوں نے دریائے کے وسط میں ایک بریج تعمیر کیا تھا اس کے دونوں کناروں پر وزنی زنجیریں بندی تھیں تاکہ کوئی کشتی لے کر اس شہر میں داخل نہ ہو سکے فرانسیسی بادشاہ سینٹ لویز ساتھویں سلیبی جنگ کا جھنڈا تھامے پندرہ سو بادبانی جہازوں کے ساتھ دمیات کا رخ کر چکا تھا سمندر میں حد نگاہ جہاز ہی جہاز نظر آ رہے تھے سلطان نجم الدین صالح ایوب کو پہلے ہی اس کی خبر لگ گئی تھی اسی لیے سلطان صالح ایوب نے ایک بڑا لشکر امیر فخر الدین یوسف کی سربراہی میں اچھے خاصے سازو سامان کے ساتھ وہاں بھیج دیا سینٹ لویز نے وہیں سلطان نجم الدین کو ایک خط لکھا جس میں اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہارے مسلمانوں کے ساتھ اس پین میں کیا کیا ہے تم مجھے نہیں جانتے میں وہ ہوں جس نے تم مسلمانوں کو ایسا ہاکا جیسے ایک چروہا ایک ریوڑ کو ہاکتا ہے تمہارے جوانوں کو میں نے تلوار کا مزہ چکھایا اور تم اور بچوں کو غلام بنایا اگر تم انجامِ بد سے بچنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آنے والے پادریوں کا استقبال کرو تاکہ وہ تمہیں عیسائی مذہب سکھائیں اور ان سے محبت کرو ورنہ میری تلوار کا مزہ چکھو سلطان خط سن کر جذبات سے کامپ رہا تھا اس کا بیمار جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا وہ مجبوراً اور فرت جذبات سے رو پڑا اور اس نے خود پر قابو پایا اور کاتب کو کہا لکھو ہم نے تمہارا بھڑکوں سے بھرا خط پڑھا جس طرح تم بڑھا چڑھا کر اپنی فوج کی شیخیاں بھگے رہے ہو شاید تم بھول گئے ہماری تلوار دھنی ہے شاید تمہیں یاد نہیں ہم سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادوری کے وارث ہیں کسی کو ہم پر حملہ کرنے کی حمد نہیں سوائے ان کے جو ہمارے سامنے تو آئے لیکن ہماری برطری تسلیم کی اللہ انصاف کی حفاظت فرماتا ہے ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور تمہارا غرور خاک میں ملنے والا ہے سلطان نجم الدین نے قاسد سے خط روانہ کر دیا ابھی خط راستے میں ہی تھا کہ قاہرہ میں شور مج گیا دمیات پر سلیبیوں کا قبضہ ہو گیا ہر طرف اداسی ہی اداسی تھی کہ یہ کیا ہوا دوسری طرف دمیات میں ایک بڑے لشکر کی سربراہی کرتے جب امیر فخر الدین یوسف دمیات پہنچا تو اس نے پڑاؤ شہر کے باہر ڈالا اس نے دور سے جب سلیبیوں کا لشکر دیکھا تو اس نے بزدلی یا پھر ایک چال کے طور پر اپنے لشکر کا رخ عشوم تنہ جو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہاں ایک قلعہ بھی موجود تھا اس کی طرف کر لیا دمیات کے اندر موجود شہر میں جب لوگوں نے دیکھا تو وہ سمجھے سلیبیوں کے اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر امیر فخر الدین فوج کو لے کر بھاگ رہا ہے اس کے ساتھ ہی پورے شہر نے وہاں سے فوراں کوچ کرنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر میں پورے کا پورا شہر خالی ہو چکا تھا فرانسیسی بادشاہ لویس جب وہاں پہنچا تو اس کو شہر خالی ملا پہلے تو وہ اس کو مسلمانوں کی کوئی چال سمجھا پھر اس نے حفاظتی دستے کو شہر کے اندر بھیجا انہوں نے جب آ کر بتایا کہ شہر خالی ہے اور بغیر کسی لڑائی کے ہی ان کو فتح حاصل ہو گئی ہے تو سینٹ لویس اس کو مسلمانوں پر اپنی دہشت اور پادریوں کی کرامت سمجھ رہا تھا کیونکہ یہ وہ قلعہ تھا جب سلطان نجم الدین سالے کے والد ملک القامل کے زمانے پر سلیبیوں نے اس پر قبضہ کرنا چاہا تو انہیں ایک سال تک شدید مضاہ مت کرنی پڑی سینٹ لویس نے پادریوں کو ترانے پڑھنے کا حکم دیا اور پھر ترانے پڑھتے ہوئے پہلے شہر میں داخل ہوئے اور پیچھے پورا لشکر جیت کا جشن مناتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا سلطان رکن الدین بیورس کی دوسری قسط میں سلطان نجم الدین سالے ایوب کا جنگ کے دوران انتقال ہوا تو کیسے رکن الدین بیورس نے سلیبیوں کو شکست دی مملکوں نے کیوں سلطان نجم الدین ایوب کے بیٹے کو قتل کیا فرانسیسی بادشاہ سینٹ لویس کیسے زلط آمیز شکست کے بعد ایک خواجہ سرہ کے ہاتھوں عبرت کا نشانہ بنا اور بہت کچھ دیکھئے صرف دی لاؤسٹ مسلم ہسٹری چینل پر موسیقی